اہ وان ڈو ڈری اوہ بھائی صاحب یہاں پر ففٹی پرسنٹ بیس جا چکے اسلام علیکم ہلوو یارت بے لیو متروت سے لیو وکریوں تے لے لیو یہ اللے ٹھیک ہو نا امید کرتا ہوں سب خیر خیری اس ونگ اپنے پیارے پیارے جانوں ماں نوں مزے میں ہوں گے تو آج ہم لوگ ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ جس کا بہت سار لوگ کو انتظار تھا ایم ون ورسز ایم ٹو آپ لوگوں نے دیکھا لیکن اس ٹائم پر میرے پاس ہے آئی پیڈ پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی اور آئی پیڈ پرو ایم ون اور یہ دوزار بیس میں ہے دوزار اکیس میں ہے ان دونوں کا بھی ہم لوگ پپ جی سے ریلیٹڈ کمپیریزن کریں گے کہ ان دونوں کے اندر پپ جی کی پرفارمنس کیسی ہے کون سے والا زیادہ بیٹر پرفارمنس کیا ہے ان دونوں کے اندر ہم لوگ کو ملتا کیا کچھ ہے سکرین کے اندر کیا فرق ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگ کو اسی ویڈیو کے اندر دیکھنے کے لیے مل جائیں گی تو لیٹس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی آئی پیڈ پرچیز کرنا ہے یا کوئی بھی ڈیوائس پرچیز کرنی ہے کولنگ فین پرچیز کرنا ہے سب سے بہترین کولنگ فین سی ایک زیرو ایٹ بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سمپلی آپ لوگوں نے ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر آپ لوگوں کو وٹسپ کے چینل کا لنک مل جائے گا چینل کو آپ لوگوں نے جوائن کرنا ہے وہاں پر فالو کر لینا ہے مطلب چینل کو فالو کر لینا ہے اور ساتھ میں اس کے نوٹیفکیشنز آپ لوگوں نے آن کر لینا ہے سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر کیا ملتا ہے اور یہ کس طرح کی ڈیوائس ہے اچھا یہ پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی 11 انچ ہے اور اس کی بیک سائیڈ اور اوپر والی سائیڈ اور باقی کی ساری سائیڈ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کا ریویو میں نے پورا ویسے ڈال دی ہے اس کی اوپر والی سائیڈ پر دو سپیکرز مل جاتے ہیں فیس آئی ڈی اس کے اندر مل جاتی ہے ٹائپ سی والی سپلیٹر مل جاتا ہے ٹائپ سی والی پورڈ مل جاتی ہے اس کے لیے سپلیٹر آپ لوگ یو گرین کا یوز کر سکتے ہو پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی و ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون دونوں کے لیے اس کے اندر ہم لوگو چھے جی بی ریم کے ساتھ ای ٹوئیل زیڈ ای ٹوئیل زی چپ ملتی ہے بائیونک اگر ہم لوگ بات کریں اس کے ری فریش ریٹ کی تو اس کے اندر ہم لوگو 120 ہرٹس کا ری فریش ریٹ ملتا ہے یہ آئی ہے ڈیوائس ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے انتر اب آ جاتے ہیں ہم لوگ اس دیوائس کے اندر آئی پیڈ پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ایم اون جپلالہ جس کو ہم لوگ ایم اون بھی بولتے ہیں اس دیوائس کی اگر ہم لوگ بات کریں بیک سائٹ سے اب لوگ کو hunt سوئنٹی ٹوئنٹی آیتی دیکھنے کو ملے گا اوپر والی سائٹ بھی اسی طریقے سے ہے دو سپیکر اس سائٹ پہ بھی دو سپیکرز اور یہاں پر ہم لوگ کو ٹائپ سی والا جیک مل جاتا ہے جس میں آپ لوگ چارجنگ ہوگی رہا یا تو سپلیٹر لگا سکتے ہو باقی اگر ہم لوگ اس ڈیوائس کی بات کریں کہ اس کے اندر بھی ہم لوگ کو ون ٹوئنٹی ہرٹس کا ریفریش ریٹ مل جاتا ہے لیکن اس کے اندر آٹھ جی بی ریم کے ساتھ ہم لوگ کو ایم ون چپ مل جاتی ہے ایک پاور فل چپ ہے اور اگر ہم لوگ بات کریں تو اس سے کتنی لیٹسٹ ہے ایک ہی سال مطلب نہیں ہے یہ ایک سال پرانی ہے یہ ایک سال نہیں ہے اس ڈیوائس کو چار سال ہو چکے ہیں اس ڈیوائس کو تین سال ہو چکے ہیں اب دیکھنے میں آپ لوگ کو یہ دونوں کی دونوں ڈیوائس بلکل سیم نظر آ رہی ہوں گی ان کے اندر بیزلز کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں بیزلز بلکل سیم ہیں دونوں کے اندر فیس آئی ڈی والا سین ہے ٹچ فنگر والا کوئی بھی سین نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ان دونوں کے اندر ری فریش ریٹ کی بات کرتے ہیں وہ بھی بلکل سیم ہے کسی قسم کا ان چیزوں کے اندر بھی ہم لوگ کو فرق دیکھنے کو نہیں ملتا اب بات آ جاتی ہے ان دونوں میں سے اچھی گیم کس کے اندر ورک کرتی ہے اور کون سی والی ڈیوائس کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے اس سے پہلے میں آپ لوگ کو ان دونوں کی پرائزے سے ریلیٹڈ بتا دیتا ہوں کہ یار دیکھو ٹین بائی ٹین کنڈیشن کے اندر یہ والی آئی پیڈ پرو ایم ون آپ لوگ کو ون سکسٹی ون سکسٹی فائیو کی رینج میں ملتا ہے مطلب ون ففٹی فائیو تک بھی مل سکتا ہے لیکن اگر ہم لوگ بات کریں یہاں پر آئی پیڈ پرو ٹوینٹی ٹوینٹی کی تو یہ ڈیوائس آپ لوگ کو ٹین بائی ٹین کنڈیشن کے اندر ایک پینتی سے لے کر ون فوٹی فائیو ون تھرٹی فائیو سے لے کر ون فوٹی فائیو تک کی رینج میں ملتی ہے یہ والی ڈیوائس آئی پیڈ پرو ٹوینٹی ٹوینٹی اور ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں اب اگر ان دونوں ڈیوائس کے اندر ہم لوگ بات کرتے ہیں فرق کیا ہے تو دو چیزوں کا بہت شدید والا فرق ہے ایک تو ریم کا فرق ہے یہاں پر چھے جی بھی ہے یہاں پر آٹھ جی بھی ہے اور یہاں پر ایٹ وائل زیڈ بائیونک لگی ہے اور یہاں پر ایم ون لگی ہے چپ ان دونوں کے اندر ابھی ہم لوگ گیم کا لاغن چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگ گرافکس وغیرہ دکھا دوں گا گرافکس کے اندر کیا فرق آتا ہے وان ٹو ٹری کر کے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ایم ون اور ایم ٹو کی اندر جب ہم لوگوں نے لاغن وغیرہ ٹیسٹ کیا تھا تو اس میں ہمارا جو ہے ایم ٹو ون کر گیا تھا کیونکہ ایم ٹو لیٹس تھا یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں تو مجھے کچھ فرق دیکھنے کو مل رہا ہے میری والی ڈیوائس اقریباً لوڈیڈ ہے اس کے اندر ساری کی ساری ریکارڈنگز وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں اور لیکن یہاں پر اوکے یہ ہمارا پرو ٹوینٹی ٹوینٹی لاغن کر چکا ہے اور یہاں پر ہمارا ایم ون اب لاغن کر رہا ہے ایم ون پتہ نہیں کیوں یار میری اس والی ڈیوائس نے مجھے ہمیشہ بدنام کر رہا ہے لیکن میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں یہ والی ڈیوائس کے اندر فی الحال کچھ بھی نہیں پڑا ہوا بالکل مطلب صاف ستری آلت میں ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ لوگ کو دیکھنے کوئی ریکارڈنگ نہیں ٹو فیفٹی سکی بھی ہے تو صرف اور صرف گیم انسٹال ہوئی بھی اور گیم کے بھی ریسورس زیادہ نہیں ہوئے بھی یہاں پر اس ٹائم پر میرے پاس تقریباً ٹوینٹی ایٹ جی بی یا ٹوینٹی نائن جی بی کی یہ صرف گیم ہوئی بھی ہے انسٹال جس کے سارے کے سارے ریسورس اور وہ لوڈ ہوتے بھی تھوڑا سا ٹائم لیا باقی اگر اوڈر وائز ہم لوگ بات کریں ان دونوں ڈیوائیسز میں سے وین کس کو کرنا چاہیی تھا وین تو اہم ون کو کرنا چاہیی تھا پتہ نہیں کیوں ٹٹی کر گیا ہے ویسے میں بھی گنفیوز ہو گیا ہوں خیر وہ تو ہمارے روم کے اندر پتا چلے گا کہ روم کے اندر بھی ہماری بلٹس ہو گیا رہا کی کنیکٹیویٹی وغیرہ کس کی اچھی ہوتی ہے وہ وہ ہم لوگ روم بھی بنا لیں گے روم کے اندر اکا کے اندر بھی بھی ہے نائنٹی ای ان میں اندر کریں یہ Initially six پس میں سے نائنٹی ای ایف پیس بھی ہیں اگر ہم لوگ辦وں بیلنس روگ پر جاتے ہیں تو دونوں ڈیوائیسز دھانے شقیل پر ہfried خصوٹتے ہیں پر ہم لوگ ایک 저희가 قسمس میں سے بعد سا نالتے ہیں ایک آری سور فلسون بھی چلاتے ہیں اے ڈیورم گونے ظنالیں گا آپ کو انہیں نوائی اور دونوں ڈیوائیسز ہنتنے آجاملے لیشن کے اندر hesرر بکتا ہے کون سی والی ڈیوائیس ہگتی ہے اور کون سی والی ڈیوائیس جو ہے نا اچھی بولٹس ریجسٹر کرے گی دونوں کا ہم لوگ ایم جو ہے وہ باڈی پر رکھیں گے اور تھری ٹائم ہم لوگ ٹیسٹ کریں گے دیکھیں گے کہ کون سی والی ڈیوائیس پہلے ٹو ٹائم بھی اگر کوئی ڈیوائیس ون کر جاتی ہے تو وہ ہماری ڈیوائیس ہوگی تو ون ٹو ٹری کر کے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے او بھائیس J حای صاحب یہاں پر 50fps جا چک见 تھے پرو ٹو 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 اور ہمارے اس م cara ایموی کو اللہ گئے جانا ہے تقریباً ٹو ٹو٣ بلٹس کی اندر ٹو 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 میرا ٹو 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 دن میں اس ٹائم پہ مجھے بیزث کرا رہا ہے ایسے کیوں اسے ہونا نہیں جاہئے تھا سیکنڈ ٹائم ہم لوگ آمنے سامنے آ چکے ہیں اور ایک بار پھر سے ہم لوگ باڈی پر ایم رکھیں گے کیونکہ فائر کرتے ہیں تو اوپر کو جاتا ہے ایم تو وان ٹو تھری کر کے پھر سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے وان ٹو تھری او بھائی صاحب او بھائی صاحب یہاں پر ویسٹ ابھی بھی تھوڑی سی باقی ہے اور نائن بلٹس کے اندر پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایم ون کو لے کے جا چکا ہے پتہ نہیں میرا ایم ان کیوں ٹٹی پرفومنس دے رہا ہے لیکن اس ٹائم اگر ہم لوگ بات کریں کہ ہماری وینر ڈیوائیس کون سی ہے تو ویسے ہمارا ایم پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ٹری ٹائم ٹیسٹ کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ کتنی بلٹس کے اندر اس کو لے کے جائے گا لے کے جاتا بھی آئی بیمار کھا جائے گا حالانکہ پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی ویسٹ بلکل ختم ہو چکی ہے تو ون ٹو تھری کر کے سٹارٹ کرتے ہیں ایک واہن ٹو تھری کری اوکی یہاں پر تقریباً 35% ویسٹ جا چکی ہے ہمارے ایم وین کی لیکن اگر ہم لوگ وینر بات کریں تو ہمارا جو ہے ایپیڈ پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ٹٹی کر چکا ہے ہنگ چکا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا ایم پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی وینٹی جو ہے وہ وین کر چکا ہے یہ تھی ہماری فائر ٹیسٹ والی فیس ٹو فیس لیکن اگر ہم لوگ گیم پلیز وغیرہ کی بات کرتے تو یہ دیکھو ایم ون جو ہے نا یہ ایم ون اس سے مور فاسٹر ہے تقریباً جو ہمارا کیا کہتا ہے ایپل کہتا ہے ایپل کہتا ہے کہ ہم نے اس سے فاسٹر بنایا ہے فور ٹائم فاسٹر بنایا ہے آپ لوگوں کو سموتنس دیکھنے کو ملے گی آپ لوگوں کو گیم پلی بہت اچھا ملے گا ایم ون کو کون نہیں جانتا جن لوگ جو لوگ گیم کھیلتے ہیں یا جن لوگوں گیم کا شوک ہے ان کو پتا ہے کہ ایم ون کتنی دگری ڈیوائس ہے لیکن اس کا اگر ہم لوگ کمپیزن کرتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے ساتھ تو یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے سامنے حق دیتا ہے برحال یہ مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں کیا ہے اس نے لیکن اس نے حق دیا اسٹل باقی ان دونوں ڈیوائس کو اگر آپ لوگ پرچیز کرنا چاہتے تو اسٹل آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہو آگے آنے والے 2-3 سال 2 سال تو آپ لوگ کے اچھے گزر جائیں گے آپ لوگ کو ٹینشن نہیں ہوگی اگر آپ لوگ ڈیوائس کو توڑتے نہیں ہو تو چلتا رہے گا باقی اگر ان دونوں ڈیوائس میں سے آپ لوگ ریکارڈنگز کے لیے کوئی بھی ایک ڈیوائس یوز کرنا چاہتے ہو دونوں پہ آپ لوگ ریکارڈنگز کر سکتے ہو دونوں پہ آپ لوگ سٹریمنگز کر سکتے ہو دونوں مطلب اگر آپ لوگ ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا جاتے ہو اپنے تھامنلز وغیرہ بنانا چاہو وہ ایزی لی آپ لوگ چیزیں ہار طرح کی چیز ایزی لی ان دونوں ڈیوائیس پہ رینڈر ہو سکتی ہیں مطلب آپ لوگ کو یہ ڈیوائیس زیادہ تنگ نہیں کریں گی ان چیزوں کے اندر پرائیس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگ پہلے ہی بتا چکا ہوں پرائیس کا بھی کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بیس سے پچیس ہزار بے کا ڈیفرنس ہے یا تو تقریباً کچھ ڈیوائیس میں بیس پچیس کا آتا ہے کچھ میں اندرہ کا آ جاتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کی حالت کیسی ہے ڈیوائیس کی اگر ڈیوائیس میں میں نے وہی پہلے بھی بتایا تھا کہ ہلکا بھلکا اگر فالٹ ہے تو چھوٹا موٹا یا کوئی کریک پڑا ہے تو آپ لوگ کو سستی مل جاتی ہے وہ ڈیوائیس اگر آپ لوگ کو ریویو پسند ہے اور اس ویڈیو سے کوئی ہلپ ملی ہے تو پلیز گئیس لائک اور شیئر اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے میں ملوں گا اپنے پیرے پیرے جانبانوں کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میرے کو دےو اجازت ٹا 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 بائے بائے اللہ حافظ اینڈ گوڈ نائٹ